اللہ تعالیٰ بڑے پیسوں کو ہنے ڈالتی ہی میں چھوٹے کر کے ڈالتی ہوں یہ میرے ایک کلو آم ہے دیکھیں ہم نے دو کے اچھی طرح خوش کر کے رکھ لی ہیں اب دیکھیں یہ میرے آم ہے جن کو میں کاٹنے لگی ہوں بسم اللہ راکھنے لگی ہوں یہ دیکھیں یہ میں بھری پری کام کار رہی ہیں جیسے یہ میرے کرتی ہے میں آپ سے ویڈیو شیئر کرتی ہوں بلکم بیک بیوز دیکھیں یہ میرے ایک لو آم ہے جو میرے بھریک بھریک میں نے کارڈی ہے اب جس کی جو گھری نکلی ہے یہ بھی زائیہ نہیں جاتی اس کو ہم نگلی میں پیچھتے ہیں پھر اس میں سرسوں کا تیل ملا کے سر پہ لگانے سے سر کے بال نمبے ہوتی ہیں کالی ہوتے ہیں عام میں اللہ تعالی نے اتنی غزائیت ڈھانی ہوئی ہے کہ انسان بھیان نہیں کر سکتا کہ جو جیلو کلر کے عام ہیں پکے ہمیں ہیں ان کا ملک شیک بنا رہے ہیں ویسے عام کھا رہے ہیں کرش کر کے کھا رہے ہیں کریم میں ڈر کے کھا رہے ہیں ملک شیک اس کا بن رہا ہے مربہ اس کا بن رہا ہے چٹنی اس کی بن رہی ہے اس کی بن رہی ہے ملک شیئر کروں گا جو جیلو آنا ہوں کی ان میں سے ہم کیا کیا کچھ بناتے ہیں اب دیکھیں ہمیں اس میں یہ میرے عام تیار ہو چکی ہے اب دیکھیں اب میں ان کے اندر یہ دو ٹیبل سپونر نمک ڈالی ہوں کیونکہ اچار میں نمک ہمیشہ زیادہ ڈالتے ہیں ساتھ ہی میں نے ایک ٹیبل سپونر ریڈ بیڑے سے ڈال دی گیا ایک ٹیبل سپونر میں ڈال دی گیا اب ان کو میں مکس کرنے لگی ہوں کیونکہ یہ جب لسوروں کا اچار میں نے پھوٹ جن پہلے ڈالا ہے اس کے اندر سارے مسالے میں نے ڈال دی ہوئے ہیں یہ میتھرے ساؤں اور کلونجی کیونکہ یہ کافی تدار میں میں نے ڈال دی ہوئی ہے اب ان میں ڈالنے کی ضرورت ہے اب میں یہ جو عام کا میرا یہ مکسر ہے میں اپنے لسوروں میں ہی مکس کر دیوں آپ کو دکھار دیوں کہ یہ کیسے مکس کر رہے ہیں اب دیکھیں یہ میری مکسیں اور ہلکی نمک مکس ہو رہے ہیں دیکھیں یہ سارے مسالے میں نے مکس کر دی ہے اب یہ جو میری عام میں میں نے نمک مر سے ہلکی ڈال دی ہے یقین جانے اتنا اس کا مزہ آتا ہے جنہوں میں صبح صبح پراتھے کے ساتھ ملہ پراتھے کے اوپر رکھیں یہ صرف ایسے ہی کھا لیں نہ اس میں تیل ڈالیں نہ کئی مسالے ڈالیں صرف ایسے ہی کھا لیں اتنا ہی یہ ٹیسٹ کھول ہوتا ہے یہ کہ میں آپ کو چک کے دکھاتی ہوں بسم اللہ رحمانی رہی ہیں بہت مزے کہ یہ کہہ رہے ہیں آپ ایسے بنائیں کھائیں ڈیلی پراتھے کے ساتھ ہوئیں اس میں ہاتھمہ بھی ہے زائکہ بھی ہے آپ کو بہت مزہ آئے ہیں اب دیکھیں یہ سارا میں اپنا چارج ہوئے ہیں یہ میں اپنے بھرنی میں ڈال لیں اس میں میں نے سورے پہلے سے ڈال لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو بائے رکھ لیں یا پانی سکانے کی کوئی ضرورت نہیں آیا یا نکال لیں یہ خود ہی اپنے پانی میں اندر گل جائے اور کبھی بھی یہ خراب نہیں ہے تین سال تا کبھی اچار پڑا رہ گا کبھی خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ ہماری پنجابی روایت ہے کہ ہم لوگ رول کی اچار ڈالتے ہیں لگی مو کا مرچوں کا الیدہ ڈالوں گی اور یہ میں الیدہ ڈالیں بہت مزے کا بناتا ہے یہ چار پانچ دلوں میں پک دے کے پک جاتا ہے اور کھانے کے قابل ہو جاتا ہے میں اس کے اندر ملا رہی ہوں اچار میں جب تک تیل زیادہ نہ ہو اور نمک زیادہ نہ ہو یہ خراب ہو جاتا ہے جب بھی اپنے اچار ڈالنے ہیں اب میں اسے ایسے ڈال ہی ہوں اور میں دو تین دنوں میں اسے روز مکس کرتی جاؤں گی اور میں آپ سے اپنی ریسپی شیئر کروں گی کہ دیکھیں یہ گل کے کیسا ہے اب میرا یہ تیل دیکھیں اوپر تک آیا ہے پھر بھی میں یہ تیل ڈال ہی ہوں یہ سرسوں کا تیل ہے یہ ہمارے ادھر خالص تیل ملتا ہے تو میں یہ ہی ڈال ہی ہوں یہ دیکھیں اس کا برینڈ ہے یہ ہمارے پاس ہی گھر کے اس کی یہ وہ ہے جیزر بن کا کولو ہے جیزر سے ہم دیکھیں دیکھیں آپ نے در سے مگائیں تمام بڑے سٹوس پر یہ پڑھا ہوئے سامنے پڑھا پڑھا ہوئے آپ لیں اور انجوائی کریں اور اچار میں ڈالیں پکوڑوں میں ڈالیں اب میرا اچار تیار ہو گیا اب میں ایک دو دن چمچ سکا ڈالتے سے چیک کروں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیسا بنا ہے خوش رکھیں آباد رکھیں اللہ تنگیتان درستی دے اور ایمان والی زندگی دے اور آپ کوشتان کے شر سے اور انسانوں کے شر سے بجائیں آمین شما آمین اللہ حافظ ہماری سوچ دیں اور آپ کے ساتھ